بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھنے والے ہیں types of computers کے بارے میں so on the basis of functionality 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 کا مطلب ہے کہ یہ data کس طرح سے process ہوتا ہے result کس طرح سے generate ہوتا ہے کتنا fast data processing internally کیسی ہوتی ہے کس form میں ہوتی ہے data کس form میں لیا جاتا ہے output کس form میں generate ہوتا ہے تو ان سب کے basis پہ computers کو three main types میں divide کیا گیا ہے تو پہلا ہے analog computers the second one is digital computers and the third one is hybrid computers تو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے analog computers کو computers کا جو پہلا type ہے وہ ہے analog computers اور analog computers process and represent continuous data یعنی analog computers جو ہے وہ continuous data کو processer represent کرتے ہیں یا analog data بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو continuous data میں کون کون سا data آتا ہے اس میں آتا ہے temperature pressure voltage and weight etc یہ سارے کے سارے analog data ہے اور analog computers انہی data کو لیتا ہے اور پھر یہی اسی طرح analog output generate کرتا ہے یعنی ایک analog value as output ہمیں دیتی ہے اور analog computers جو ہے وہ speedy بھی ہوتے ہیں یعنی جیسے ہی ان کو input دیا جاتا ہے at the same time وہ result generate کرتے ہیں کرتے ہیں اگر ہم اس کی example کو دیکھیں تو اس کی example میں ہیتا ہے مرکری thermometer والٹ میٹر سیمپل رینگ سکیل etc یعنی thermometer تو ہم سب نے یوز کیا ہوا ہوتا ہے thermometer کیا کرتا ہے جیسے ہی اس کو temperature مل جاتا ہے کسی body کا directly اپنی mercury کو expand کر دیتا ہے اور its value تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک اس body کا temperature ہوتا ہے تو data کے ملتے ہی یا input کے ملتے ہی یہ directly ہمیں result دیتا ہے اسی طرح volt meter کا بھی ہے کہ data کے ملتی ہی یا input کے ملتی ہمیں voltage دے دیتا ہے اور اسی طرح weighing scale کا بھی ہے اور last point in log computers کا یہ ہے کہ there are special purpose computers اور special purpose computers سے ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ computers ہیں جو specific task کے لیے بنائے گئی ہوتی ہے یعنی یہ ایک specific کام کرتا ہے جس طرح سے ہم نیکسی example میں دیکھا کہ thermometer جو ہے وہ temperature کو میئر کرتا ہے ہم thermometer سے voltage کو نہیں میئر کر سکتے اسی طرح thermometer سے temperature کو نہیں میئر کر سکتے تو اسی طرح ہے کہ analog computers جو ہے وہ صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے especially ایک ہی مقصد کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں اور analog computers جو ہے ان کو میئر devices بھی کہ سکتے ہیں کیونکہ زیاد کر یہ میئر منٹ کے لیے ہی یوز ہوتے ہیں دی سیکنڈ ٹائپ آف کمپیوٹر is ڈیجیٹل کمپیوٹر اور ڈیجیٹل کمپیوٹر وہ کمپیوٹر ہوتے ہیں جو ڈیڈا کو ڈیجیٹ کے فارم میں ریپریزنٹ کرتے ہیں اور دیجیٹل کمپیوٹر کو جب کوئی انپوٹ مل جاتا ہے وہ ڈیجیٹل اس انپوٹ کو ڈیجیٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں ان دی ڈیجیٹ کن بی ایدر زیرو اور ون انٹرنلی ڈیجیٹل کمپیوٹر پورے ڈیٹا کو زیرو اور ون کے فارم میں پروسس کرتے دیتے ریزرو بھی زیرو ون کی فارم میں جنریٹ کر دیتے لیکن پھر اسی ہیومن لیڈیبل فارم میں کنورٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو یوزر ہیں وہ اس کو سمجھ سکے ڈیجیٹل کمپیوٹر کم انٹرنٹ شیپ سائزز ڈیفرنٹ شیپ سائزز اور ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے اس کی جو پروسسسنگ کیپیبیلیٹی ہے وہ بھی بہت ہائی ہوتی ہے پاورفل ہوتی ہے ان کی میمری بھی لارج ہوتی ہے اور سب سے اہم بات کہ ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے وہ جنرل پرپس کمپیوٹر سے اور جنرل پرپس کمپیوٹر تھی اکھے ٹاسک کو پرفارم کر سکتے تھی لیکن ڈیجیٹل کمپیوٹر ایسے نہیں ہے یہ ہر ایک ٹاسک پرفارم کر سکتا ہے یہ سٹوڈنٹ بھی یوز کر سکتا ہے اپنے پریزنٹیشن کے لیے اپنے اسائیمنٹ وغیرہ کے لیے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں سٹوڈنٹ جس میں ڈیجیٹل کمپیوٹر بہت ہیلپ فول ہوتے ہیں اسی طرح انڈسٹریز میں بھی اس کو یوز کیا سکتا ہے ریسرچز میں آفیسز میں سکولز اور کالوجز کا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے یا کسی بزنس کا وہ سارا کسارا ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے انڈیار مائکرو کمپیوٹرز مینی کمپیوٹرز مین فریم کمپیوٹرز سپر کمپیوٹرز اور ہم ان ساروں کو انشاءاللہ آگے ڈیٹل میں پڑھنے والے ہیں اور کمپیوٹر کا جو تیسرا ٹائپ ہے وہ ہائیبریڈ کمپیوٹرز اور ہائیبریڈ کمپیوٹرز وہ کمپیوٹرز بنایا گیا ہوتا ہے جسی پھر کیا کہتے ہیں ہائیبریڈ کمپیوٹرز اور اس میں وہ سارے پروپرٹیز موجود ہوتی ہے جو ایک ڈیجیٹل کمپیوٹر میں ہوتی ہے اور وہ ساری بھی جو ایک انیلوگ کمپیوٹر میں ہوتی ہے یعنی انیلوگ کمپیوٹر کی وجہ سی یہ بہت سپیڈی ہوتی ہے فاسٹ ریزل جنریٹ کرتے ہے اور ڈیجیٹل ہونے کی وجہ سی ان کا گریٹر کنٹرول ہوتا ہے یعنی سی سپیسیفک پرپرس کیلئے استعمال نہیں ہوتی بلکہ یہ ورائیٹی آف ٹاسک کو پرفارم کرتے ہیں ہائیبریڈ کمپیوٹرز جو ہے دیار ایبر ٹیٹا انیتر فارم پھر چاہے وہ ڈیجیٹل ہو یا انیلوگ ہو اب یہ پوسیبل کہتے ہیں کیونکہ ہائیبریڈ کمپیوٹرز جو ہے اس میں دونوں ٹیکنولوجیز ہیں تو اس وجہ سے اس میں کنورٹرز لگائے گئے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈیٹا آئے انیلوگ فارم میں اس کو دوبارہ انیلوگ میں کنورٹ کر کے ریزر جنریٹ کرے تو اس میں کنورٹرز لگے ہوتی ہیں جو ڈیجیٹل کو انیلوگ میں اور انیلوگ کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے اپلیکیشن کو دیکھتے ہے کہ ہائیبریٹ کمپیوٹرز کہاں کہاں ہوتی ہے تو یہ سائنٹیفک اپلیکیشن میں بھی ہوتے ہیں روبوٹک میں بھی ہوتے ہیں انڈسٹر پروسیس میں بھی اور ہاسپٹرز میں بھی ہائیبریٹ کمپیوٹرز ہوتے ہیں پیشنٹ کی مونیٹرنگ کے لیے تو آج کی لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا آج ہم نے پڑھا ٹائپ کمپیوٹرز کے سپیڈی ہوتے ہیں ڈیٹا کے ملتے ہی ہمارے لیے ریزلٹ جنریٹ کر دیتے ہیں اور وولٹ میٹر مرکری ترمومیٹر سیلبر رینگ سکر دوسرا ہمارے پاس تھا ڈیجیٹل کمپیوٹرز جو ڈیٹا کو ڈیجیٹس کے فارم میں پروسیس کرتا ہے اور وہ ڈیجیٹ کنورٹ کر دیتے اور پروسیس کے بعد پھر اسے اگین ہیومن ریڈبل فارم میں لیتے ہیں تاکہ یوزر پھر اس کو سمجھ سکے اور اس کی کلاسیفیکیشن بھی ہم نے دے کی میکرو کمپیوٹرز مینی کمپیوٹرز اور مین فریم سپر کمپیوٹرز وہ سارے کسارے ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہے تیسرا ہمارے پاس تھا ہائیبریڈ کمپیوٹرز جو انالوگ اور ڈیجیٹل کو کمبائن کر کے بنایا گیا ہے یعنی اس میں وہ پروپرٹیز بھی موجود ہے جو ایک انالوگ کمپیوٹر میں ہوتی ہے تو ایتا آج کا لیکچر اور امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ ہوگی اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا کوئی بھی کنفیوزن ہو تو آپ بلا ججد پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اور اگر یہ آپ لوگ کے لئے ہیلپ فل رہی ہو تو اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تو آج کے لئے بس اتنا ہی اور پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ